اسلام علیکم جی یہاں پہ میرے کھر آیا تھا کٹوے کا سالن تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی یہ ہماری ٹریڈیشنل ریش ہے یہاں پہ شادیوں میں اکثر یہ مٹی کے برطن میں پکایا جاتا ہے اور مٹی کے برطن میں ہی سرف کرتے ہیں نا تو کل جب میں شادی پہ گئی تو مجھے وہاں پہ بلکل میرے ذہن سے ہی نکل گیا شیوٹنگ کرنا اور ویڈیو ریکارڈ کرنا تو بس اگر میں ریکارڈ کرتی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی لیکن یہ شام کو جب گھر پہ آیا تھا تو میں نے سوچھا ایسی کڑائی میں ڈال کے آپ کو دکھا دیتی ہے اس میں بڑی بڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں اور شور پہ ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بہت لذیذ لگتا ہے نا اور جو آج کل بریانیاں اور کورمی واخرہ بھی بنتے شادیوں میں لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے نا اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا گھر میں بہت کوشش کرتی ہوں اس طرح پکانے کے لیکن نہیں بنتا اور بس جی اس کے بعد میں باہر آ گئی تھی آپ لوگوں کو موسم دکھا رہی ہوں بہت ہی پیارا موسم ہو رہا تھا بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایسا لگ رہا ہے نا جیسے یہ موسم رمضان کی آمد پہ جو ہے رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اس سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں بہت زیادہ پیارا موسم ہو گئی ایک دم سے گرمی پھر سے ختم ہو گئی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ موسم نا بس جی یہ نیکس ڈے کا کلپ ہے آج صبح کا یہ کلپ ہے میں تقریبا پونے چھے بجے اٹھ گئی تھی اور باہر آ گئی تھی اندیرہ تھا کافی اس ٹائم تو نماز پڑھ نہیں تھی اس لیے جلدی اٹھ گئی تھی باقی سب ابھی سو رہے تھے بچے بھی سو رہے تھے تو بس میں نے ساتھ میں کیمرہ بھی اٹھا لیا موبائل بھی اٹھا لیا نا میں نے کہا چلیں تھوڑی سیوٹنگ کرتے ہوں ہے تو ویسے اندیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن بس صبح کا خاص آپ کے ساتھ کر رہی ہوں بس نماز پڑھ کے تھوڑی تلاوت کرنے کے بعد میں کچھن میں آ گئی تھی اور سوچا کہ آج پھر کل تو میں نے چکور پراتھا پلوکوں کو بنا کے دکھایا تھا آج یہ کول والا پراتھا بنا رہی ہوں اور یہ لچھے دار پراتھا بنا تو بہت مزے کا بلکل لگی نہیں رہا تھا کہ فروزن پراتھا ہے نا بہت مزے کا یہ بن کے تیار ہوئے تھا اور بس پراتھا بنا رہی ہوں اس آدھ میں اپنے لئے ایک ایک پوائل کیا ہے یہ جو دیسی ایک ہے نا میں نے اپنے لئے پوائل کر لیا تھا باقی بچے بھی سو رہے تھے جب آگے دکھیں تو ان کے لئے ناشتہ بنا لوں گے لیکن ناشتہ بناتے بناتے نہ اب بعد بھی اٹھ کیا تھا تو بس میں نے اور اب بعد نے مل کی یہ ناشتہ کیا تھا بس اس کے بعد میں نے کاموہ مختم کیے اور تقریباً یہ 10 بجے کے ٹائم ہے جب ایک پارسل مجھے ریسیو ہوا یہ کافی دن اس میں نے اوڈر کیا ہوا تھا بیٹ کا پروٹیکٹر جو ہوتا ہے نا گدے کا وہ تو ابھی میں اسے میں اتنی ایکسائٹیٹ تھی نا کہ میں نے ہاتھ کے ساتھ اسے کھول یہ کینسی بھی نہیں لی میں نے جلدی سے کھولا اور دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں خراب چیز نہ آگئی ہو نا آن لائن چیزیں منگانے کا یہ تو ہوتا ہے ڈر تو ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ پلو کور تھے تو دیکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا تھا بس اسے کھول کے دیکھتے ہیں اور بیٹ پر بچھا دیں سائز کا بھی کافی مسئلہ بن جاتا ہے لیکن شکر ایلا کا بلکل سیٹ آ رہا تھا میرے بیٹ کے گدے پر نا تو بچوں والے گھروں میں یہ لازمی ہوتا ہے ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے آپ بھی منگ پا لیں ریکمینڈٹ ہے آپ کے لیے بھی بس اس کے بعد اسے میں نے بچھا دیا تھا اور یہ ٹیسٹ کر رہے تھے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس سے مطلب یہ وارٹر پروف ہے کی نہیں ہے تو بس جیسے ہم نے یہ پیچھے کیا تو بلکل نیچے سے نا گدہ بھی خوشک تھا اور نیچے جو نچلی جو سائٹ تھی نا وہ بھی بلکل خوشک تھی تو بلکل یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بلکل ریکمینڈٹ ہے بلکل صحیح ہے صحیح چیز آ رہی ہے اور باہر سے واضح آ رہی ہیں کام لگا ہوا ہے تو پلیز اگنور کیجئے گا اور بیٹ پر بلکل نا سیٹ آ رہا تھا اور اس کے سائٹوں کے چاروں طرف جو ہے انہوں نے لاسٹک لگائی ہوئی تھی اس وجہ سے فکس بھی آ رہا تھا نا بہت اچھا تھا اور ساتھ میں یہ پلو کور تھے تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں انہیں کو درمیان سے کٹ کے نا تو بچوں کے لیے وہ تلائی کے نیچے چشیر بچھاتے ہیں نا وہ بنا لیتی ہوں بس سلائی مشین تو میں ات پاس ہے بس اس کے اوپر کپڑا بچھا کے سلائی مشین کے ساتھ اوپر سلائی کر دوں گی نا چاروں طرف سے تو بس یہ تلائی کے نیچے جو ہے میں بچھا دیا کروں گی اور چھوٹے بچوں کے لیے نا ماں کو بتا ہی ہوگا یہ جس کافی اچھی رہتی ہے اور بیٹ بھی گھیلہ نہیں ہوتا اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے ہوں تو پھر بیٹ گھیلہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے بچہ تو جاتی ہے نا بس یہ ہارپٹ میں نے واش کیا تھا بہت چمک رہا تھا نا دلی نہیں کر رہا تھا اس میں میں اب کچھ چیز رکھوں روٹیاں رکھوں یا پراتے رکھوں اور ساتھ میں دودھ آئے رکھا تھا اسے میں نے بائل کیا اس کے بعد باہر آگئی تھی یہ دو سوفے میرے برامدے میں پڑے ہوئے ہیں تو اتنے گندے ہو رہے تھے ان پر اتنی دست تھی تو یہ جو میں نے کلینر بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس کو سپری کر کے تو ساف کر رہی ہوں یہ ایکسٹرا شرٹ تھی تو بس اسی کے ساتھ میں رگڑ رگڑ کی اس کو ساف کر رہی ہوں بہت اچھا اس طریقے سے ساف ہو جاتا ہے تو آپ بھی اگر آپ لوگوں کی گھروں میں بھی لگڑی کی کوئی چیز ہے مطلب سوفے ہیں یا علماری ہیں یا ڈریسنگ ٹیبل ہے بیٹھ ہے تو اس کلینر کے ساتھ اس کو ساف کریں اس کا طریقہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں دیکھایا ہوا ہے آپ پوچھا کے دیکھ لیں تو دیکھیں کتنا چمک ہے اور ساتھ پالا صوفہ دیکھیں کتنا گندہ ہے تو اس کو بھی میں اچھے طریقے سے ساف کر لوں گی اور یہ گھر کی صفائی اور چیزوں کی صفائی کے بہت میں آ گئی تھی تھوڑا اپنے چیرے پہ تھوڑا ریمیڈی یوز کرنے کے لیے تو ریمیڈی میں نے کیسے بننا آئی ہے دیکھ لیں بیسن ڈالا ہے میں نے بیسن دو چمچ ڈالا ہے اس کو بدحل دی ڈالی ایک چھوٹکی اور کچھا دودھ ڈالنا ہے آپ نے لیکن میرے پاس پوائل دودھ پڑا ہوا تھا لیکن ٹھنڈا تھا نا فریج میں تو تھوڑا زم میں نے وہ ڈالا ہے اور ساتھ میں جو ہے کیا ڈالا تھا میں نے روز فارٹر اور گلیسرین میں نے مکس کر کے رکھی ہوتی ہے ہاتھوں پہ اپلائی کرتی ہوں میں تو یہ کچن میں ہی پڑی ہوتی ہے بوٹل جب بردن خیرہ دوتی ہوں تو اس کے بعد میں اپنے ہاتھ ہاتھوں کو اس سے جو ہمسٹرائز کر لیتی ہوں تو بس یہ تھوڑی سی میں نے ڈالی ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے چہرے پہ اپلائی کر دیں گے اور پندرہ میٹھ تک کے بعد اس کو دھونا ہے تو کافی سکن سے چمک جاتی ہے نا بس اپنا خیال رکھیں اور اپنی سید کا خیال رکھیں اپنی سکن کا بہت خیال رکھیں جان ہے تو جہان ہے بس یہی تک تھا میرے لوگ اللہ حافظ